موسیقی چطوردی جی جو فلموں سے اتنے سال آپ جڑے رہے سبھی دلاخانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی تو کچھ سنسپنٹ ہوتا ہی ہے نا کچھ سنسپنٹ کیا بتاؤں ارزمیاں اسے اسے سنسپنٹ میرے ساتھ میں گجرے جو سن کر کے دیکھ کر کے کہ آج بھی مجھے بہت آنند آتا ہے میں پہلی مردہ ایک اپنے سار باتا ہوں کہ کلاکار کیسے میں بابو راب پتھل نام کے بہت بڑے پتھرکار ہوئے پھرم سنسار کے وہ مدرینڈیا ایک میکزیں نکالتے تھے اب تو ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن بہت بڑے پتھرکار تھے کس سمیے کے ان سے میں نے پوچھا کہ بابو جی ہے لوگ آتے ہیں بابو چلے آتے ہیں کلاکار آتے ہیں لڑکیاں آتے ہیں سنگیت والے گانے والے آتے ہیں یہ سب چلے ہی کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہیروینوں کیسے بن جاتی ہیں تو انہیں ایک بہت بڑے سینٹر پر میکزین بات آئی انہیں لکھا اس میں کہ یہ ہیروین کیسے بنتی تو انہیں جو آج کل بہت خاندرورسی ہو رہی ہی سمجھنے جگہیں تو اس کا مطلب نہیں کہنا تھا کہ انہیں مجھاگ میں ہیرو کہا کہ ہیروین کیسے بنتی ہیں تو میں نے کہا کہ کیسے بنتی ہوئی تو ہیروین جو بنتی ہے اس کا ایک کام ہے کہ اس سے بر صاف ہے پروڈوسر یہ بر صاف پروڈوسر کیا ہوتا ہے میری انہیں اچھی نہیں تھی تو انہیں کا نینی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی انویسمنٹ کرتا ہے وہ لڑکی کو بھلاتا ہے ان سے بات کرتا ہے ان سے بات کرتا ہے انہیں خوبصورتی دیکھتا ہے ان کے ڈالک سنتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان سے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے ان سے پیار کرتا ہے اور تب وہ فلم بنا پاتا ہے جیمانت اپنا دو میں کرتا ہے دیکھیں آپ ایسے میری ایک قصہ اور ہے میرے ساتھ میں دو تین کسے ایسے گھڑنے کی تو مجھے گھڑنا ہاتھ بھی یاد ہے جیسے بہو بھگو شوٹنگ نور میں ہو رہی تھی مینہ کماری جی یہاں آئی تھی وہ کبھیدہ شائر ہی بہت کرتی تھی تو میری ان سے بہت سی پیچھان ہو گئی تھی میں بیجو بہرو کی شوٹنگ بچہ تھا میں تب دیکھی تھی میں نے ان سے شوڑی پیچھان ہو گئی تھی ان سے کہا ہے کہ بی بی سی وہ رات کو جب بیٹھتی تھی وہ اپنا کام کرتے کرتے شائری سناتی تھی تو میں جب جاتا تھا ان کے پاس میں ان کی شائری آج ہی مجھے بہت ساری یاد ہے میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ اتنا اچھا کلاکار مینہ کماری جیسا ملنا بہت مشکل ہے ان کی ہر کام میں ادھا میں دیکھی آپ شائری آپ کو ان کے بھولے پر میں دیکھائی دیں گی ایک بار میں ایک دیل گیا جا رہا تھا چیتان جی اسٹوڈی ہے بہت بڑا اسٹوڈی ہے وہاں پر ایک آکھا جن دلی کے پروڈیسر تھے وہ فلم بنا رہے تھے تو وہاں گئے چلو ہے اپر چلتے ہیں پارڑ کے اوپر وہاں گئے وہاں ایک ہرین تھی اس کا نام تھا اپاسنا وہاں پر آئی وہاں پر آئی سب سب ان سے ملے ہم تو وہاں کے مشکل ہے چیتان جیسے بہت بڑا چلتے ہیں پہاڑ کے اوپر تو وہاں پر آئی وہاں پر لڑکی بہت خوبصورت تھی اس کا نام ہے اپاسنا سنگ آپ نے کپل کے شو میں دیکھا بھی ہوگا اس کو بہاجی بنتی ہو تو مجھے ساں یہ پیچھے بن رہے ہیں میں نے کہا وہاں پوچھا ملنا مجھے بامبے میں کبھی ایک بار بامبے گیا میں لڑکی بہت خوبصورت تھی بولتی اچھی پنجاب کی رہنے والتی تو میں نے اس سے کہا کہ ایک جنگ میں بیٹھا تھا چھکتی سامان بیٹھے تھے سانتو سنگھ جن سیسے کے پریسیدنٹ تھے وہ تھے ایک رمراہ رمراہ رنٹرہ بامبے میں بے ملکزن نکالتے تھے جو دیش کی بڑی ملکزین دنیا پھر جاتی تھی وہ بولے مجھے ایک بی بی سی کوئی ہرن بتا میں نے نے کہا آپ کو ہرن میں بتاو میں تو لہنے والا آجیوں نے بتاو کوئی لڑکی اچھے ہو تو میں نے ایک لڑکی ہے میری پاس میں بتاو کوئی کے لئے مجھے ملی تھی میں نے انکہ کہا ہی باتی ہے بولے مجھے اپاس نہ سنگھو پھون لگایا بیسک پھون تے رہے موبائل تھا نہیں اس کو اگر میں نے آیا ہو ناز سینو مووی کے پاس وہ آفیس تھا ناز سینو باہر ہی وہ آئی وہاں پہ تو بولے یہ لڑکی ہے دیکھیں آپ بولے لڑکی اچھی ہے میں نے کہا جو پنجابی لڑکی ہے بولے ہم راجسہ نے پکچھے بنا رہے اس کا بھائی چلی ساسریا تو یہ اپان سانسنگی دوسری فلم تھی پہلے فلم تھی کھار دوسری فلم تھی اس کی بھائی چلی ساسریا اتنی ہیوٹ فلموں بھائی چلی ساسریا ہوئی کہ وہ لڑکی میرے کارنٹ سے ایک بڑی ہیرون میں گئی اور آج بھی وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے ہر دن جن جاتا ہوں جرمین جن کی جن جاتا تھا رامان ساکرہ جن جاتا تھا آج بھی ان کا جن جن ہوتا ہے گنتیس جون کو میں اس کے جن جاتا ہوں آج وہ لڑکی تیسار دن فلمیں کر چکی ہے سو ہیرون سو کمچم کی وی سیل کر چکی ہے ایسی ایک میری دوست ہے اس کا نام ہے ناچے میری ایرون آپ جانتے ہیں اس کو نام سناو کا آپ نے ناچے میری ایرون کون تھی بتائیے میری دارشنوں پوچھنا کم کون تھی اس کا نام ہے سودھا چندران وہ مجھے ہیدراباد کے فلمشنوں کے پتا جی امریکی لیگری میں کام کرتے ہیں ممبای میں چلچ گیٹ میں اور وہ لڑکی بہت شید ڈانسر ہم مجھے ہیدراباد کے فیچرل میں راموش سٹوڈیو گئے وہاں ان کا سیلیکشن ہوا اور وہ آج ناچے میری کی پہلی ہرن بنی ایسے اپنے بہت بڑے دادہ فال کے آبارڈی تھے اپنے رائن کمار جی کے سات پاس پہ رہتے تھے کہ نام بھن رہا ہوں میں جن کی بیل دوراز پچھر آئی تھی میرے دماغ سے نام اتر رہا بھی تو وہ ان کو بھی میں نے دیکھا اتنا بڑا کراکار بلی دوراز کا ہیرو کئی فلمیں انہوں نے کی اور وہ آدمی بھی ایک بڑے ہیروین دادہ فال کے آبارڈا ایک بار ہم رام لکھنگی دلی کے اندر ماں پر ان کا پروگرم تھا تو میں مادوری اکشید کو دیکھا دلیل کو دیکھا اور ماں پر بہت کراکاروں دیکھا تو سباج گئے نے مجھے بلایا تھا میں وہاں گیا وہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں جانے پر دیکھا تو تو رام لکھنگی تیم میں بہت لوگ تھے سباجی تھے میں بھی وہاں گیا وہاں دیکھنے بعد میں مجھے لگا کہ مادوری اکشید ڈانس ہو رہا ہے مادوری اکشید ہیروین فلمیں کی علی کپور بھی وہاں پر آریے سلمان خان جسے کلاکار آریے سب کچھ تھے آپ کو ایک بات پر بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو سننے تاجبوں کا حضی بھی آئے گی کہ سلیم خان ایک بار اندور آئے تکویں تھانے کے پاس ہمارے اندور میں وہ سامنے کے چاہتا تھے حلیم صاحب نایم صاحب اور سلیم بھائی تینوں بھائی تھے تو سلمان خان بھی چھ سال کے تھے اندور آئے وہ اندور آئے تو میرے اندور سماشر میں کام کرتا تھا تو وہاں مجھے بلایا کہ بولے سر کو بلاؤ بی بی سی کو بلاؤ وہ انٹروو کرے ہیں میرے انٹروو کیا سلیم بھائی کی وہ فوٹو میرے پاس آج بھی ہے میں اسٹریو بھی لیکن نہیں آیا سلمان خان چھ سال کے تھے اس سمیں اور جو آج کے سپر سٹار ہے آج دیل کے ہمارے بالیوڑوڑ سپر سٹار ہے انہیں میرا پینٹ پکڑا اور بی بی سی ایک میرا فوٹو بھی میرا بی بی سی نام ہی تھا مجھے چھتری ساہب ایک میرا فوٹو بھی کھیج ہو تو سلیم کا فوٹو مجھے سبا گئی سلمان خان کا پہلا فوٹو میرے پاس میرے پاس گھر میں میرے پاس قریب قریب ایک لاکھ فوٹو ہونا چاہیے جس میں کچھ ایلگم میرے بھرے ہوئے کچھ انٹرس فیسٹیوال کے بھی ہیں اور آپ کو میں اس بات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نہینی باتوں میں کہ میرا سپنا ہے کہ میں اندور میں سینیما کی ورچ کی سنسار کی سپے بڑی پردیشنی میں اندور میں لگاؤں اور جنتہ کو دکھاؤں کہ میں نے کیا کام کیا ہے میرے پاس چار زیاد بکلیٹر سینیما کی ایک لاکھ کے آسپا فوٹو ہیں میرے گھر میں علمہ نے بھری ہوئی ہے اور میں جتنے لوگوں سے مل رہا ہوں جنتہ دکھاؤں اور سینیما کے سنسکرد ہی لوگوں سمجھانے کوش کروں میں راشی کبھی دھنیوات ڈالا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے یہاں پر جب ڈائیٹر سے ملتا ہوں تو سورے بڑھ جانت تو میرے سامنے جن مو ہوا آن لیکن انہوں جو فلمیں بنائی خاص لڑکی اندو رائی مجھے ملی اس کو بھی مچھائیاں ملی تو کئی کلاغ گرم ہم نے مچھائیں دینے کام کیا اپنی لیکنی سے اور اس کرنٹ سے ہم لوگ مجھے سینیما کو بہت پیار کرتے ہیں میرے پریوار مجھے سینیما کی ملن نہیں ہے اس لئے پیار مجھے ملتا ہے اور لوگ آج کل میرے 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 پیار سینیما کہتے ہیں بی بی سی آگئے بی بی سی آگئے کوئی بڑا کام ہو جائے گا تو یہ سینیما لن کی ہی اس لگ مجھے سینیما میں مجھے ایک فلم ہی نگ ہی ہی فلم کا آدم ہی نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ